حالیہ اضافے کے بعد بجلی کا ایک یونٹ کتنے روپے کا ہو جائے گا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آثارٹی نے یکم جولائی سے بجلی اوسطن 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ اضافہ بجلی کے بنیادی ٹیریف میں کیا گیا ہے جو 16 روپے 91 پیسے سے بڑھ کر 24 روپے 82 پیسے فی یونٹ ہو جائے گا نیپرا کے فیصلے کا اطلاق وزارت توانائی سے منظوری کے بعد ہوگا تاہم ایک ماہ تک وزارت توانائی نے جواب نہ دیا تو نیپرا کا فیصلہ از خود لاغو ہو جائے گا نیپرا نے آئندہ مالی سال کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں ایک نہیں دو نہیں پورے 7 روپے 91 پیسے اضافہ کر دیا ہے یعنی اس وقت بجلی کا جو ایک یونٹ 16 روپے 91 پیسے کا ہے وہ 24 روپے 82 پیسے کا ہو جائے گا پھر اس میں 17 فیصد جنرل سیلز ٹیکس شامل کریں تو فی یونٹ 29 روپے سے بھی اوپر ہو جائے گا پھر ہر ماہ فیول چارجز ایڈجسمنٹ اور سماحی ایڈجسمنٹ الگ سے ہے ایک فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ پہلے سے ہی مہنگائی کے مارے عوام پر ایک دم بجلیاں گرانی ہیں یا محلالہ وار مسئلہ یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایپ کا کرس پروگرام جاری رکھنے کے لیے سبسیڈیز ختم کرنے کا دباؤ بھی ہے نیپرا علامیہ کے مطابق بجلی کا ٹیرف بڑھنے کی بنیادی وجہ روپے کی قدر میں کمی ہے کیپیسٹی لاغت اور عالمی مارکٹ میں اندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہے آئندہ مالی سال بجلی خریداری کی قیمت 1102 ارب روپے رہنے اور کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں 1366 ارب روپے کی ادائیگیوں کا تخمینہ ہے جبکہ بجلی کی تقسیمکار کمپنیوں کے کن ریونیو کا تخمینہ 2005 ارب روپے ہے